موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سب ہی حضرات کا ایک بار فرخ خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے حوالے سے ان ساتھ خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا جنہیں قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا انہیں میں سے پہلا خوش نصیب ہوگا الامام العادل وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکومت سے نوازا بادشاہت سے نوازا امام وقت بنا اور اس ساری قوت و طاقت کے باوجود دنیا کے اندر اس نے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ایسا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا دوسرے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوجوان جس کی پرورش جس کی پرداخت اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں ہوئی جو یہ نوجوانی کا وقت ہوتا ہے اس میں انسان کی طبیعت عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے انسان اور دیگر کاموں کی طرف کرنے کا میلان رکھتا ہے گناہوں کا بھی دل کے اندر میلان پیدا ہوتا ہے نمازوں کے طرف انسان کو اتنی رغبت نہیں ہوتی دیگر عبادت کے کاموں کی طرف انسان کی اتنی رغبت نہیں ہوتی لیکن ان سب کے باوجود اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہے جو اس عمر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں پربان چڑھ رہا ہو اس عمر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کا خصوصی احتمام کر رہا ہو پنج وقتہ نمازوں کی پابندی پنج وقتہ نمازوں کے علاوات جو سنن موکدہ ہیں ان کی پابندی ان کے علاوہ دیگر اور نمافل کی پابندی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے رمضان کے روزے رکھنا ان کے علاوہ دیگر اور نفلی روزے رکھنا حج کرنا عمرہ کرنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرنا یہ سارے عامال کرنے میں کوئی انسان اگر اپنی جوانی صرف کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا داعیہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جو عمر کے اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا احتمام کرتا ہے عمر کے جس مرحلے میں انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے یہ وقت ہوتا ہے انسان کو نیت زیادہ آتی ہے سونے کا دل چاہتا ہے آرام کرنے کا دل چاہتا ہے گھومنے پھرنے کا دل چاہتا ہے لیکن ان سب کے باوجود اگر انسان عمر کے اس مرحلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتا ہے اس کے عبادت میں اپنا وقت صرف کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن ایسے نوجوان کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اسی طرح سے تیسرا فرد ہے وَرَجْلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وہ انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے معلق معنی لٹکا دیا جانا جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا رہتا ہے ابھی ادان ہوئی فوراں جا کر کے مسجد میں پہنچتا ہے وقت سے پہلے پہنچتا ہے پہلے پہنچ کر کے جو نوافل اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ نوافل ادا کرتا ہے فرد صلاح جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے صلاح کے بعد بھی بیٹھا رہتا ہے وہاں پر گھر واپس آتا ہے پھر دوبارہ انسان کا دل لگا ہوا ہے کہ ادان ہوئی کی نہیں ہوئی ادان کا وقت ہوا کی نہیں ہوا اور ادان ہو کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے جماعت ماری چلی جائے کوئی رکاعت چلی جائے مستقل اس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے ایسا شخص بھی ہوگا جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا ہر انسان کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے اپنی تجارت سے محبت ہوتی ہے اپنی دیگر مشغولیات سے محبت ہوتی ہے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے ہر انسان کو ان ساری چیزوں سے محبتیں ہوا کرتی ہیں اور ان چیزوں میں انسان اپنا وقت صرف کرتا ہے ان چیزوں میں اس کی توجہ رہا کر دی ہے لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہو مسجد کے اسے فکر رہتی ہو کب ادان ہو کب اللہ کے دربار میں جا کر کے حاضر ہو جائیں اس کے سامنے اپنا سر ٹیک دیں جس انسان کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہو یہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جنہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اسی طرح سے چوتھا انسان جسے قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا رجلانِ تحابا فِ اللہ اجتمعا علا ذالک و تفرقا لے وہ دو لوگ جن میں باہم دوستی تھی لیکن دوستی دنیاوی اسباب سے نہیں مال و دولت کے لیے نہیں کسی اور چیز کے لیے نہیں ان کی جو دوستی تھی تحابا فِ اللہ اللہ کی خاطر محبت تھی ان دونوں کی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دونوں محبت کیا کرتے تھے اللہ کے لیے محبت یعنی یہ چونکہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گدار بندہ ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے یہ اسلام کی دعوت کا کام کرتا ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے یہ لوگوں کو معروف کا حکم دیتا ہے منکرات سے روکتا ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے تو یہ ہے الحب و فاللہ اللہ کے خاطر کسی سے محبت کرنا کوئی اور مقصد نہیں کوئی دنیا بھی مفاد وابستہ نہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں بلکہ اس سے محبت ہے دوسری بھی اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے جنہوں نے عمال صالحہ کیے وَتَوَاسَو بِالْحَقِ ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی وَتَوَاسَو بِالْصَبْرِ اور ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرتے ہیں تو یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس کے ہاں ایمان موجود ہے عمل صالح موجود ہے حق کی وسیعت لوگوں کرتا ہے صبر کی وسیعت لوگوں کرتا ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے یہ محبت کہلاتی ہے الحب و فاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے محبت ہوتی ہے تو دو لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان دونوں میں دوستی ہے لیکن دوستی کی بنیاد یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے اللہ کے لیے محبت ہے تو فرمایا تحاب با فاللہ اجتماع علیہ اسی پر دونوں کا اجتماع ہوا تھا اسی لیے دونوں ایک ساتھ آئے تھے اسی لیے دونوں نے آپس میں محبت کی تھی دوستی کی تھی کہ دونوں اللہ کے نیک بندے تھے وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ اور جب وہ دونوں جدا ہوئے تو اس حالت میں جدا ہوئے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے کوئی ضرورت پیش آئی اور دونوں کی منزلیں علاق علاق ہو گئیں دونوں علاق علاق شہروں میں چلے گئے تو دونوں کا افتراق ہوا جدائی ہوئی دو جگہوں پر چلے گئے اس وقت بھی یہ دونوں اللہ کے خاطر محبت کرتے تھے یا اسی طرح سے ان دونوں میں سے کسی کی موت آگئی اور موت کے دریئے سے ان دونوں جدائی ہوئی تو اس حالت میں موت آئی کہ دونوں اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ محبت دائمی ہوا کرتی ہے وہ محبت وقتی نہیں ہوا کرتی ہے اور جو محبت دنیا کے لیے ہوتی ہے مال و مطا کے لیے ہوتی ہے وہ محبت دائمی نہیں بلکہ وقت ہوا کرتی ہے کہ انسان کو جب تک مفادات حاصل ہو رہے ہیں تب تک محبت ہے لیکن جب انسان کو وہاں سے مفادات اپنے ملنا بند ہو گئے اور جس مقصد سے ان نے محبت کی تھی دوستی کی تھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو انسان کی محبتیں بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی اسی پر دونوں کا اجتماع ہوا اور اسی پر دونوں جدا ہوئے دنیا سے کہ وہ دونوں اللہ کے خاطر محبت کیا کرتے تھے جس کے اندر یہ صفت موجود ہو قیامت کے دن چوتھا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا پانچمہ شخص اس کے بعد رجل طلبتہو ذات منصب و جمال کوئی ایسا انسان اللہ کا نیک بندہ جسے کسی خاتون نے جو حسن و جمال والی تھی وہ خاتون جو حسب و نصب والی تھی منصب والی تھی مقام مرتبے والی تھی اس خاتون نے اسے دعوت گناہ دی گناہ کرنے کے دعوت دی بدکاری کے دعوت دی اور جب اس نے دعوت دی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا انیہ خاف اللہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈڑتا ہوں تیک وہ بندہ کہ اس کے پاس بدکاری کے سارے اسباب موجود ہیں اسے کوشش نہیں کرنا بڑھ رہی ہے خود کوئی عورت جو اسے دعوت دے رہی ہے اور عورت بھی ایسی ہے جو حسن و جمال والی ہے عورت بھی ایسی ہے جو علا خاندان کی حسب و نصب والی ہے منصب والی ہے عام خاتون نہیں وہ خود اسے گناہ کی دعوت دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے اللہ کا تقوی موجود ہے وہ صاف اس سے کہہ دیتا ہے انیہ خاف اللہ میں اللہ سے ڈڑتا ہوں لہذا میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا لہذا ایسا شخص جو صرف و صرف اللہ کی خاطر اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے گناہ ترک کر دے قیامت کے دن ایسا شخص بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا چھٹا شخص ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور صدقہ چپکے سے کیا اتنا چپکے سے کیا کہ دائیں ہاتھ سے کسی کو کیا دے دیا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہو سکی کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کس کو دیا کتنا دیا تو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے کبھی کبھی اس کی نیت کے اندر فطور پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ فلان شخص نے کتنا زیادہ صدقہ کیا فلان شخص کتنا زیادہ دادو دہش کرنے والا ہے فلان کتنا فیاد ہے کتنا سخی ہے اللہ کے راستے میں مساجد میں مدارس میں فقرہ میں مساکین میں بیواؤں میں کتنا زیادہ خرش کرتا ہے کبھی انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے لہذا انسان اس سے بچنے کے لئے ریاستے بچنے کے لئے نام و نمود سے بچنے کے لئے انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اکیلے میں تنہائی میں صدقہ کریں کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو سکے کہ ہم نے صدقہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھائے اتنا چپکے سے صدقہ کیا اس نے کہ دائیں ہاتھ سے کس کو کیا دے دیا بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکی تو جب انسان کچھ دینا چاہتا ہے کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے خواہش ہوتی اور لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ فلاں یہ نیک کام کر رہا ہے یہ عام انسانی فطرت ہے انسان کے دہن میں اس طرح کے جذبات اور اس طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے تو اتنی رازداری کے ساتھ خرش کرتا ہے کہ جس کو دیا ہے صرف اسے خبر ہوئی یا ہو سکتا ہے اسے بھی پتا نہ چلے کہ کون ہم کو دے گیا اور کس واسطے سے اس نے ہم کو دے دیا سرے سے کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا خرج کیا اور اس کا خالق و مالک اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا خرج کیا اور کسی کو علم نہیں ہوتا ہے تو وہ شخص جس کے اتنا اخلاص موجود ہو صرف و صرف و کوئی کام اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لئے کرتا ہے یہ ان خش نصیبوں میں سے ایک ہے جسے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا آخری شخص جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ہے وہ ہے کسی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد آئی تنہائی میں تنہائی میں تا انسان کوئی اور موجود نہیں تھا رات میں بستر پس ہویا تنہا ہے جو اس نے زندگی میں گناہ کیے ہیں غلطیاں کیے ہیں ان کی یاد آئی اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کا اسے احساس ہوا قیامت کی اسے یاد آئی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل آئے لوگوں کے سامنے نہیں دنیا کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسوں نکل آئے فرمایا ففادت عینہ اس کی آنکھوں سے آنسوں روا ہو گئے یہ ساتھوں شخص بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جسے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یہ کچھ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا بعض اور روایتوں کے اندر آتا ہے من انظرہ معصرن کوئی تنگدست آدمی تھا مقروض تھا آپ کا اسے آپ نے محلت دے دی کہ چلو قرض آپ بھی نہیں دے پا رہے ہیں آپ کچھ دنوں بعد دے دیجئے گا اسے محلت دے دی یا اسی طرح سے کسی کا قرض ماف کر دیا تو یہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا جنہیں قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا وہ لوگ جن کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ہے اگر ہم ان کے اندر غور کریں تو ایک طرح کی اکسانیت ہمیں اندر آئے گی ایک طرح کی اکسانیت ہمیں اندر آئے گی سب کی ہاں ایک خاص بات موجود ہیں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے اور ان کا خاص صلح بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ہاں اکسانیت یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے جو بھی کام کیا غلط کام کرنے کے سارے اسباب موجود تھے ساری چیزیں سارے وسائل مہیا تھے ان سب کے باوجود انہوں نے غلط کام نہیں کیا صرف اور صرف اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے اللہ سبانو تعالیٰ کے رضا کے لیے سب کی ہاں بات موجود ہے ایک انسان ہے جو بادشاہ وقت ہے کسی پر ظلم کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں اس کے باوجود بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اسی طرح سے ایک وہ شخص جو جوان ہے صحت مند ہے قوت و طاقت اس کے پاس موجود ہے غلطیوں کے کام کر سکتا ہے گناہوں کے کام کرتا ہے سونے کے طرف انسان کا میلان ہوتا ہے غلط کاموں کے طرف انسان کا میلان ہوا کرتا ہے ان سب کے باوجود اس کی پرورش اللہ سبانو تعالیٰ کے عبادت میں ہو رہی ہے ان ساری چیزوں سے کٹ کر کے اللہ کے عبادت میں ہو رہی ہے ایسا شخص اللہ سبانو تعالیٰ کے رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے تنہا خوف سے کام کرتا ہے اسی طرح سے ہر ایک انسان کا جی چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام چیزوں مشغول رہے اپنے بچوں میں رہے اپنے آہل و عیال میں رہے اپنی دکان پر رہے اپنی دکان چھوڑ کر کے نہ جائے ابھی ہم دکان چھوڑ کے گئے اور اس کے بعد ہمارا کچھ نقصان ہو سکتا ہے ہر انسان کی طبیعت چاہتی ہے لیکن ایک انسان ان سارے اسباب کے ہونے کے باوجود اس کا دل ہمیشہ مسجد کے اندر لگا رہتا ہے کس لئے صرف اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے خوف کی وجہ سے اسی طرح کوئی شخص جسے کسی خاتون نے گناہ کی دعوت دی اس کی اپنی کوشش نہیں چاہت نہیں کہ گناہ کرنے کا موقع مل جائے خود ہی ادھر سے دعوت دے رہی ہے اور گناہ کرنے میں کوئی معنی موجود نہیں ہے لیکن اگر کوئی معنی ہے تو صرف و صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف اللہ سبحانہ وتعالی کا ڈر اسی طرح سے دوستیاں دنیا کے اندر ہوا کرتی ہیں دنیاوی مقاصد سے ہوا کرتی ہیں ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ دنیا حاصل ہوگی کچھ فائدہ حاصل ہوگا ہم اس کے کام آئیں گے تو ہمارے کام بھی آئے گا اس طرح کے مقاصد لوگوں کے ہوا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص اس لئے دوستی کرتا ہے صرف و صرف کہ اس سے اپنے دوست دنیا نہیں چاہیے صرف اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نیک مندہ ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہے اللہ کی خوشی کیلئے کر رہا ہے اسی طرح سے انسان جو اپنی جیب سے کچھ نکالتا ہے اپنا مال خرش کرتا ہے انسان کے دل کے اندر یہ خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ہمیں یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں اور سمجھیں کہ یہ انسان اس طرح کے نیک عمل کرتا ہے لیکن اس خواہش کو اگر کوئی انسان دباتا ہے تو اور صرف اور صرف اللہ کے لئے کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے اسی طرح سے آخری شخص کی عام محفل میں نہیں عام محفل میں تو بہت سے لوگ ادھار کر سکتے ہیں اللہ کا نیک بندہ ہونے کا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے خوف کا لیکن ایک انسان جب تنہائی میں ہو کوئی موجود نہیں تنہا وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اسے اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد آتی ہے جنت و جہنم کی وہ سوچتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل آتے ہیں تو جتنے افراد ہیں سب کے یہاں غلط کام کرنے کے اسباب موجود نیک کام سے دور کرنے کے اسباب موجود لیکن ان سب کے باوجود انسان غلط کام کے قریب نہیں جاتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے تو گیا کہ اس کے یہاں اللہ تعالی کے لیے اخلاص موجود ہے تقوی اس کے یہاں موجود ہے ایسے تمام افراد قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنی خاص نعمت سے نمازے گا اور وہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں داخل کرے جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے آمین مسجد کے اندر ہمارا آنا جانا ہوتا ہے اور مسجد میں پنچ وقتہ نمازوں کیلئے ماتے جاتے رہتے ہیں ہم یہ جو مسجد کے اندر جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے کیا خصوصی ثباب مرتب کر رکھا اس کے اوپر ایک اور حدیث دیکھیں آپ صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بار بار سی صحابی کا نام حادی ذکر کرتے ہوئے آتا ہے کیونکہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حادیث سن کر کے ان کا ذخیرہ جمع کر کے اور امت تک منتقل کیا ہے اپنی زندگینوں نے وقف کر رکھی تیسی مقصد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث تنہیں ان کو محفوظ کریں اور اس کے بعد امت تک ان کو نقل کریں ہنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں صبح جاتا ہے شام جاتا ہے اعد اللہ لہو نزلہو من الجنہ اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے سامان زیافت تیار کرتا ہے کل ماں غدا اور راہا جب بھی وہ مسجد میں جاتا ہے صبح کو جائے شام کو جائے انسان جب کسی کے ہاں مہمان بن کر کے جاتا ہے جس کے ہاں مہمان بن کے جاتا ہے وہ اس کے زیافت کا احتمام کرتا ہے اس کے لئے پانی کا چائے کا کھانے کا دیگر چیزوں کا احتمام کرتا ہے انسان تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اللہ کے عبادت کے لئے جاتے ہیں جب جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اللہ اسبانہ تعالی ہمارے لئے سامان زیافت تیار کرتا ہے مسجد میں ہمیں نہیں ملتا ہے یہ سامان زیافت ہمارے لئے قیامت کے دن ہمیں ملے گا اللہ اسبانہ تعالی جنت کے اندر ہمارے لئے سامان زیافت تیار کرتا ہے جو قیامت کے دن ہمیں نصیب ہوگا کیونکہ دنیا یہ دار العمل ہے دنیا یہ دار العمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہاں دنیا کے اندر عامال کریں ان عامال کا صلح ان نیکیوں کے صلح پانی کی جگہ یہ آخرت ہے جنت ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالی صلح دا فرمائے گا تو ہم یہ جو مسجدوں کے اندر ہمارا آنا جانا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں ہم جو آتے جاتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جتنی مرتبہ ہم مسجد میں جاتے ہیں ہمارے لئے سامان زیافت تیار ہو جاتا ہے جب بھی گئے ہم کسی ایک نماز پہنچے اس وقت کا جو ہمارا سامان زیافت ہے تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے اگلی نماز کے لئے ہم گئے اس کا سامان زیافت ہمارے لئے تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے اسی طرح جتنی نمازوں میں ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں جتنے دنوں جاتے ہیں جتنے سال جاتے ہیں ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے سامان زیافت تیار کرتا ہے کتنے محروم ہیں ایسے لوگ جو آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر نہ جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر میں حاضری نہ دے کر کے اپنے آپ کو جنت میں تیار ہونے والے سامان زیافت سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو محروم نہیں کرتا ہے جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے سامانِ ضیافت تیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے قریب ہوں اس کے مسجدوں سے قریب ہوں اور اپنا رشتہ اپنا ناتا اللہ تعالیٰ کے گھر سے اس کے مسجد سے ہم جوڑیں ادان اور اقامت کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے اور وہ ہے ان عبداللہ بن مالک بن محینہ قال مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل اور اس کے بعد دوسری سنت کے ساتھ ہے سمعت رجلا من العزدی وقال لہو مالک بن محینہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا وقد عقیمت الصلاة یسلی رکعتین فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاث بہن ناس فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس سبحہ اربعن آس سبحہ اربعن عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وقد عقیمت الصلاة اقامت ہو چکی تھی یسلی رکعتین اقامت ہونے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ رہے تھے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة سے فارغ ہوئے لاث بہن ناس لوگوں نے ان صحابی کو گھیر لیا اور ان سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا آس سبحہ اربعن کیا صبح کی نماز فرض کی نماز تم چار رکعت پڑھو گے یہ حدیث ہے جس حدیث پر امام مخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ جب اقامت کہ دی جائے نماز کے لئے اقامت کہنے کے بعد اب فرض نماز کے علاوہ کوئی اور دوسری نماز نہیں ہے اقامت سے پہلے جو نفلی صلوات جو سنتیں آپ پڑھنا چاہتے تھے آپ پڑھ سکتے تھے لیکن جب اقامت ہو گئی اقامت ہونے کے بعد اب اور کوئی نفلی نماز اس کے بعد نہیں ہے اور اس مسئلے پر استمباد کرنے کے لئے اس مسئلے کی وضاحت کے لئے دلیل کے طور پر امام مخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں پر پیش کی ہے کہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر سے نکلے اقامت ہو چکی تھی دیکھا ایک صاحب دو رکعہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات کہی جو اور لوگوں نے نہیں سنی جب نبی صلو اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو دیگر صاحب اکرام نے آ کر کے ان صحابی سے پوچھا کہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا نبی صلو اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے تھے آس صبح عربان کیا فجر کی نماز چار رکعہ پڑھ ہو گئے کیا تو گیا کہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی پر نکیر کی جب اقامت ہو چکی تھی تو اس کے بعد صرف دو رکعہ فرض نماز ہو فجر کی اب اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں اب اگر کوئی دو رکعہ اور اس کے علاوہ پڑھتا ہے اقامت کے بعد تو گیا کہ فجر کی نماز اس نے دو رکعہ نہیں بلکہ چار رکعہ کر دی اس حدیث سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کیے جائیں گے وصل اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ وصحبی وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی